کسان ساتھیوں جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ جگہ راہوں میں کرپال ساغر ہے اور یہ ان کا گیسٹ ہاؤس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت سندر یہاں پر واتی کا ہے بہت اچھے اچھے فلادار ورقس ہیں اور فول والے ہیں جب میں یہاں گھوم رہا تھا شام کو گھومتا ہوں تو میرے کو اچانک ایک پیڑ دکھائی دیا آم کے کئی پیڑ ہیں بہت سندر پیڑ ہیں اور یہ دیکھئے اس پر کتنا اچھا بور شروع ہوا ہے باہر سے دیکھو گے تو یہ کتنا سندر ورقس ہے اور اس پر بہت ماترہ میں بور آیا ہیا ہے جسے ہم منجر کہتے ہیں جیسے ہی میں اس کے پاس سے گجرا تو آپ دیکھئے اس میں کتنی بیماری ہے یہ دیکھئے یہ جو یہ پتیاں ہیں یہ دیکھئے یہ کیا روگ ہے ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے چھوٹے پودے پر دکھائی تھی ایک ویڈیو میں اور پھر دیکھئے یہ اس پر سفید سفید کتنی یہ بیماریاں آگئی ہیں اور تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پر یہ جو سفید یہ ہیں یہ ملی بگ بھی آ جائے یہ دیکھئے یہ ملی بگ شروع ہو گئی یہ چڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور یہ اس پر چپک گئی یہ دیکھئے یہ بھی ایک روگ ہے اس میں اور یہ سوٹی بولڈ روگ کہلاتا ہے جسے ہم مدھوہ روگ بھی کہتے ہیں اس کی پہچانی یہ ہوتی ہے پتے پر دیکھئے جب میں اس کو رگڑوں گا تو یہ سفے سفے دکھائی دے گا یہ ایکچولی رس چوسک کیٹ ہے یہ کیا کرتے ہیں جو نئی پتیاں ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے جتنی بھی نئی پتی ہوگی اس پر آئیں گے یہ دیکھئے تو اس کا جب رس چوستے ہیں تو یہ اتنا رس چوس لیتے ہیں اور پھر جو ان کے سریر میں پچ گیا تو پچ گیا اور پھر جو ان کے جو مل ہوتا ہے یا مو سے بھی نکالتے ہیں جو ایکسٹرا ہو گیا اس کو یہ یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اور اسے ہنی ڈیو بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں میرا ہاتھ بھی یہ دیکھیں کالا ہو گیا یہاں پر یہ دیکھیں جتنا بھی کریں گے آپ اس کو اب سمجھتا یہ ہے کہ اس کو ہم کیسے کریں آپ تھوڑا دھیان سے دیکھو کہ یہ باہر کی طرف نہیں اور اندر کی طرف ہے یہاں پر چھایا بلکل بھی نہیں مطلب دھوپ بلکل بھی نہیں آ رہی ہے اور ہوا کا بھی مطلب کروش نہیں ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا امرود کی کٹنگ کے سمیں میں بتاتا ہوں کہ آپ ان میں تھوڑی ورلے رکھو تھوڑا سگھنٹہ کم کرو یا اس کی چھٹائی کرو جسے ہم تھیننگ بھی بولتے ہیں تو اگر ان پتیوں کو ان سب کو جب فسل پچھلے ورس لی تھی اس کے بعد انہیں ہٹا دیتے جیسے یہ جتنی بھی ہیں یہ اندر سے ہٹا دیتے تو یہاں پر دھوپ آتی اور یہ بیماری بھی نہ آتی میں اس کا آپ کو علاج بتاتا ہوں اور بہت ہی جیویک بھی بتاؤں گا اور کیمیکل بھی بتاؤں گا اور آپ دیکھیں گے کہ اگلی بار سے نہیں آئے گا ابھی بور پورا نہیں آیا ہے ابھی شروع ہوا ہے اس لیے ہم دوائی کو بھی آرام سے استعمال کریں گے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ ان یہ جو ساخھائے ہیں جتنی بھی ہیں ان کو کاٹ کر ان کی چھٹائی کر دیجئے اندر سے بلکل صاف کر دیجئے یہ کام اگر آپ فسل لینے کے بعد اکٹوبر مہا میں کریں تو زیادہ اچھا رہے گا اکٹوبر مہا میں آپ ان سب کو ہٹا کر اور جب یہ جتنی سوکھی ٹہنیاں سب کو ہٹا دیجئے اور یہ جو فالتو کی بیچ میں سے ہٹا دیجئے جتنی بھی کٹائی چھٹائی کر لیجئے اس کے بعد اس پر سی او سی کا ایک سپری کریے پورے پیڑ پر اور سی او سی کا سپری کر کے آپ تنے پر یہاں پر اس کو بوڑو پیسٹ اوشیہ کریں دیکھیں انہوں نے کوئی بھی بوڑو پیسٹ نہیں ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہے یہ واتیکہ کو منیج کرتے ہیں اور جتنے بھی یہ کیٹ ہیں یہ سب جمین سے آتے ہیں تو جمین کے آس پاس ایک بار آپ اس کو صفائی رکھیں اور کلورو پائرو فاس اس کا بھی استعمال کریں اب جب یہ روگ آ گیا تو کیا کریں گے ہم اس میں بڑا جو جیوک روپ سے ہے اس میں ایک ہم اس کا سابون کے پانی کا یا سرف کا گھول بنائیں گے اپنے حساب سے بنا لیجئے بہت گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے بہت پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور اسے تیج اسپری پم سے تیج اسپری پم سے اسے ماریے اس پر لیکن اس سے پہلے ان کی کٹائی کر جتنی بھی ہیں ہٹا دیجئے جب اس سے ماریں گے تو اس کے بعد میں آپ اس میں کوئی بھی ایک فنگی سائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کاربن ڈین پلس مین کو جبکہ کر سکتے ہیں اگر آپ جیوک میں جاتے ہیں تو سوڈو مناس اور بویریہ بشیانہ اگر پوڈر ہے تو پانچ دس گرام پرتی لیٹر اور اگر اس کا لیکویڈ ہے تو پانچ ایمل پرتی لیٹر کا سپری کریے یہ سب آپ کام کریں گے اگر یہ سب کام آپ نے کر لیے تو آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور ہو سکے تو ایک بار اس پر کاربن ڈین پلس مین کو جب یا پھر آپ کا بویریہ بشیانہ یا سوڈو مناس کو پندر دن بعد ایک بار پھر دھوڑا دیجئے جب آپ سابون کے پانی سے کرتے ہیں تو تیز دھار سے ہونا چاہیے سپری پمپ جو پریسر والا ہوتا ہے تو یہ سب دھل جائیں گے اس کے بعد یہاں پر بورڈو پیسٹ کر دیجئے بورڈو پیسٹ کرنے کے بعد میں آپ کے آس پاس صفائی کر دیجئے اور اگر ہو سکے کچھ زیادہ آپ کے پاس گھاس ہو تو یہاں پر آپ اس کو ایک کلورو پائیروفاس کا بھی جمین پر اسپری کر سکتے ہیں اس کے ساتھی میں اس میں ایک روگ اور دکھاتا ہوں یہ ان کا اول ٹائم مینگو ہے جس پہ بارہ مہینے آم آتے ہیں تو آپ دیکھئے اس میں جو ایک ہے یہ گچھے پر یہ دیکھئے یہ آم کا گچھا روگ ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو یہاں پر دیکھیں آپ ہاتھ لگائیں گے تو مچھر اڑیں گے تو یہاں چھدروں میں اس کے جو ہنے یہ کیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ کیٹ جو ہے جب جیسی بور آتا ہے بور کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور انہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے بھی آپ اگر کیمیکل میں کرنا ہے تو آپ کوئی بھی جیسے پولیٹرین ہے یا پروفیک سوپر ہے پروفیک سوپر میں پروفینوفاز پلس سائپر میتھرین ہوتا ہے اس کا اسپری کریے لیکن یہ سوکھے بھی جرور ہٹا دیجئے ان سب کو اگر آپ سمیہ پر کریں گے تو آپ کے آم میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی اور آپ کی فسل دگ نہیں ہوگی آپ آم ٹھک جائے گے تو کسان ساتھیوں یہ تھے دو روگ جو میں نے بتائے ہیں اور آپ کو کرنے چاہیے اور پرتیک ورس جب آم کی فسل ختم ہوتی ہے تو تب ان باتوں کا دھیان رکھیں کٹائی چھٹائی کریں صفائی کریں آسپاس گڑائی کریں اور بوڑو پیسٹ کریں یہ عوض سے کریں جو یہ ملی بگ ہوتی ہے یہ جمین سے چڑتی ہے تو اگر اتنے حصے میں یہاں پر آپ چار انچ میں اس میں کچھ مت کریں کہیں سے بھی گریس لیایں پورونا گریس لیایں یہاں پہ اتنا چوڑا لگ بگ تین چار انچ کا لگا دیں یہ نہیں چڑ پائیں گی یا ایک پلاسٹک باند ہے تو بھی نہیں چڑ پائیں گے یہ تھے سادھارن سے اپائے اپنے آم کے پیڑ کو ٹھیک کرنے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ مجھے اوشے بتائیں دھنیواد نمسکار جائے ہند جائے بھارت بندے ماترہ